موسیقی سات مہینے میں ایک سوست بچے کی ماں بن گئی یہ گھٹنا چکتسہ وگیان کے لیے آج تک ایک پہلی ہے کہ آخر کیسے اتنی کم عمر کی بچی گھر ودی ہوئی اور اس نے ایک سوست بچے کو جنم دیا لینہ مدینہ کا جن پیرو کی ترکیپو نامکستان میں ستائیس سبتمبر 1933 کو ہوا تھا لینہ جب مادر پانچ سال کی تھی تب اس کے پیٹ کا آگار پڑھنے لگا جس سے اس کے مادر پتہ چنتت ہو گئے کیونکہ ترکیپو ایک گرامین علاقہ تھا اس لیے وہ اسے اس سمیہ کی ستانیے مانتاؤں کے انسار ایک ستانیے ایکزورسس کے پاس صلاح لینے کے لیے لے گئے اس ایکزورسس نے کہیں جھاڑ پھوک اور انشتان کیے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا پیٹ کا آگار لگاتار بڑھتا رہا لاچار مادر پتہ اسے کسی چکتسک کو دکھانے کے لیے پسکر شہر کے پاس ایک اسپتال میں لے گئے شروعات میں سبھی نے یہی سوچا کہ شاید اس کے پیٹ میں رسولی تھی لیکن ڈاکٹر اس کے پرکشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ساتھ مہینے کی گروتی تھی ڈاکٹر جیرائڈو لوزانا لینہ کی گربوستہ کی پشتی کے لیے اسے انیک وششکوں کو دکھانے کے لیے پیرو کی راجتھانی لینہ لے گئے وہاں پر بھی اس کے گروتی ہونے کی پشتی ہوئی آخر کار چودہ مئی انیس سو انتالیس کو مدینہ نے سیزیرین دوارہ ایک لڑکے کو جنم دیا لینہ مدینہ کی کہانی وستار سے اس سمیں کے میڈیکل جنرل میں پرکاشت ہوئی تھی جس کے انصار لینہ کو مارتر دھائی سال کی عمر میں ہی پیرنڈ آنے شروع ہو گئے تھے چار سال کی عمر تک اس کے ستنوں کا وقاس پورا ہو چکا تھا پانچ سال کی عمر تک اس کی کوپ کا چوڑی ہونا لینہ کے بیٹے کا نام ڈاکٹر زرائردو کے نام پر زرائردو رکھا گیا جنم کے سمیں زرائردو کا وزن دو پوائنٹ سات کلو تھا بچپن میں زرائردو کی پرورش لینہ کے ایک بھائی کے روپ میں کی گئی تھی لیکن جب وہ دس سال کا ہوا تو اسے اس بات کا پتا چلا کہ مدینہ دراصل اس کی ماں تھی انیس سو انہاسی میں زرائردو کی چالیس سال کی عمر میں موت ہو گئی یوہا وستہ میں لینہ نے ڈاکٹر لوزیڈا کے لیمہ میستیت کلینک میں ایک سیکریٹری کے روپ میں کام کیا جنہوں نے اسے اور اس کے بیٹے کو شکشہ پرابٹ کرنے میں مدد کی بعد میں لینہ نے راول زرائردو نام کے آدمی سے شادی کی جو انیس سو بہتر میں جن میں اس کے دوسرے بیٹے کا پتا بنا دوہزار دو تک یہ دمپتی لیمہ کی ایک گریب بستی شکیگو جگو یعنی چھوٹی شکیگو میں رہتے تھے لینہ نے کبھی بھی اپنے بچے کے پتا کا نام اور وہے پرستیتیاں جن سے وہے گربتی ہوئی ان کا خلاصہ نہیں کیا ڈاکٹر ایسکومل کے انسار خود لینہ کو بھی یہ باتیں ٹھیک سے نہیں معلوم تھیں ڈاکٹر زرائردو نے لینہ کی گرب وستہ کا پتا چلنے پر تورن پولیس کو سوجت کیا اور لینہ کے پتا کو بلدکار کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا لیکن بعد میں ثبوتوں کی کمی کے چلتے انہیں رہا کر دیا گیا اس کے بعد اس کے گیارہ ورشیے مند بدھی بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا پر اسے بھی ثبوتوں کی کمی کے چلتے چھوڑ دیا گیا انیس سو پچپن کے ایک لے کے انسار کچھ انڈین گاؤں جن میں لینہ مدینہ کا بھی گاؤ تھا وہاں اکثر کچھ ایسے اتوہار منائے جاتے تھے جن کے انت میں ساموہک طور پر یون سمبند بنائے جاتے تھے اور اس دوران بہت سی لڑکیوں کے ساتھ پناتکار بھی کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی اصف میں لینہ کے سان بھی شریدک سمبند بنایا گیا ہو اس طرح یہ کیس چکتسہ وکیان کے لیے ایک رہسے بن کر رہ گیا جو کی اپنے تمام ترکوں کے باوجود بھی یہ نہیں بتا پائے کہ آخر پانچ سال کی ایک بچی یکسے موسیقی